اسلام علیکم دیکھیں اس کی تفصیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن سیکشن میں ملے گی تو چلیں آلہ درجہ کا مضمون شروع کرتے ہیں دو سال پہلے گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم اپنے دادا جان سے ملنے پاکستان گئے تھے میرے دادا کا گھر اسلام آباد میں ہے جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے میں اس سے پہلے بھی کئی بار پاکستان جا چکا ہوں مگر اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اس لیے کوئی خاص سیر نہ کر سکا اس بار میرے چچا نے مجھے کئی نئی جگوں کی سیر کرانے کا وعدہ کیا تھا لہٰذا ہم نے حفاظتی ٹیکے لگوائے اور اپنی پرواز کے دن کا شدت سے انتظار کرنے لگے آخر خدا خدا کر کے ہماری چھوٹیاں شروع ہوئیں اور ہم ایک طویل پرواز کے بعد پاکستان پہنچے وہاں ائرپورٹ پر میرے چچا ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے پہلے چند دن تو ہم گھر میں ہی رہے اور سب رشتہ داروں سے کوب دل بھر کر باتیں کی اس کے بعد چچا جان ہمیں مقامی جگوں کی سیر کے لیے لے کر گئے ویسے تو مجھے یہ سب جگیں بہت اچھی لگی مگر دامنے کوخ کی دو بات ہی اور ہے شہر میں تو اچھی خاصی گرمی تھی مگر جب ہماری گاڑی پہاڑ پر چڑھنا شروع ہوئی تو ہوا میں خون کی محسوس ہونے لگی مارگلا پہاڑیاں خود تو خوبصورت ہیں ہی مگر اوپر سے سارا شہر انتہائی دلکش منظر پیش کرتا ہے یہ منظر دیکھ کر میرا دل باپ باپ ہو گیا اس کے علاوہ مجھے راول چھیل بھی بہت اچھی لگی کیونکہ وہاں آپ کئی چیزیں کر سکتے ہیں وہاں ہم نے مشریاں پکڑی اور کشتی میں بھی بیٹھے دو سال بعد ہم انشاءاللہ پھر پاکستان جائیں گے اس بار ہم لاہور اور کراچی بھی جائیں گے کراچی میں ہم مزار قائد پر حاضری دیں گے اور ساحل سمندر کی سیر کریں گے لاہور میں ہم نہ صرف تمام تاریخی مقامات کی سیر کریں گے بلکہ بازاروں میں بھی خوب گھومیں پھریں گے کیونکہ وہاں کی لیبرٹی مارکیٹ اور انارکلی بازار خریداری کے لیے پاکستان بھر میں مشہور ہیں چلیں اب ان مشکوں پر کام کرتے ہیں ان دس الفاظ کو دیکھیں دارالحکومت وعدہ پرواز طویل مقامی دلکش منظر مزار ساحل اور تاریخی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈکشنری استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کے انگریزی مطلب لکھنے ہیں اور آپ کا دوسرا کام یہ ہے جو کہ انتہائی اہم کام ہے کہ آپ نے اس مضمون کو دوبارہ پڑھنا ہے اور اس کی مدد سے آپ خود ایک مضمون لکھیں ہو سکتا ہے آپ پاکستان گئے ہو ہو سکتا ہے آپ کبھی پاکستان نہ گئے ہو تو اگر آپ کبھی پاکستان نہیں گئے تو اپنی طرف سے آپ باتیں بنا سکتے ہیں کہ میں پاکستان گیا اور یہ کیا اور وہ کیا اچھا اب آپ یہ دیکھیں جو آپ نے مضمون لکھا ہے آپ نے اس مضمون کے بارے میں ان سوالات کے جواب دینے ہیں تو سوال نمبر ایک ہے جس علاقے میں آپ گئے تھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں نمبر دو کیا آپ نے پاکستان میں خریداری بھی کی تھی نمبر تین وہاں اور یہاں کی دکانوں یا خریداری میں آپ کو کیا فرق لگا نمبر چار وہاں اور یہاں کے موسم میں آپ کو کیا فرق نظر آئے نمبر پانچ آئندہ وہاں جا کر آپ کیا کریں گے یا کہاں جائیں گے نمبر چھے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اپنی رائے دیں اور نمبر ساتھ ہے آپ وہاں عام طور پر کس طرح سفر کرتے تھے جب آپ ان سوالات کے جواب دے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ان الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں لیکن اگر آپ کریں گے تو آپ کے جوابات اچھے لگیں گے تو نمبر ایک کھڑی جگہیں ہرے بھرے درخت تنگ سڑکیں ترہ ترہ کی دکانیں نمبر دو کپڑوں کی اور سیڈیز کی دکانیں جوتوں مغربی ملکوں کا سامان یا ترہ ترہ کی دکانیں تو اس طرح سے آپ دکانوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں سستی مہنگی چھوٹی دکاندار بحث قیمت نقلی چیزیں تو یہ آپ خریداری کے بارے میں بات کر سکتے ہیں گرمی سردی موسلا دھار بارش گرم پسینہ موسم کے بارے میں جہلم اسلام آباد مری سیر کے لیے اس بار کیونکہ بہت کچھ سنا ہے اور چھتے سوال کے لیے بلنسار مہمان نواز جھگڑالو چالاک غریب یا گھورتے اور آخری جو سوال تھا آپ ان الفاظ سے اس کا جواب دی سکتے ہیں رکشا اونٹ سزوکی گھوڑے سڑکوں پر گڑے اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر اس ویڈیو یا جی سی ای سی اردو کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں جیسے ہی مجھے وقت ملا میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا فیلحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ